اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سفان بن مہر زمازنی بیان کرتے ہیں میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے آتھ میں آتھ دیئے جا رہا تھا کہ ایک شخص سامنے آیا اور پوچھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ نے قیامت میں اللہ اور بندے کے درمیان ہونے والی سرگوشی کے بارے میں کیا سنا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے کہ اللہ تعالی مومن کو اپنے نزدیک بلا لے گا اور اس پر اپنا پردہ ڈال دے گا اور اسے چھپا لے گا اللہ تعالی اس سے فرمائے گا کیا تجھ کو فلان گناہ یاد ہے کیا کیا فلان گناہ تجھ کو یاد ہے وہ مومن کہے گا ہام اے میرے پروردگار اگر جب وہ اپنے گناہوں کا اقرار کر لے گا اور اسے یقین آ جائے گا کہ اب وہ علاق ہوا تو اللہ تعالی فرمائے گا کہ میں نے دنیا میں تیرے گناہوں پر پردہ ڈالا اور آج بھی میں تیری مغفرت کرتا ہوں چنانچہ اسے اس کی نیکیوں کی کتاب دے دی جائے گی لیکن کافر اور منافق کے مطالق ان پر گواہ ملائکہ انبیاء اور تمام جنوں انس سب کہیں گے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار پر جوٹ باندھا تھا خبردار ہو جاؤ ظالموں پر اللہ کی فٹکار ہوگی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان دوسری مسلمان کا بھائی ہے پر اس پر ظلم نہ کرے اور نہ ظلم ہونے دے جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرے اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری کرے گا جو شخص کسی مسلمان کی ایک مسئیبت کو دور کرے اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی مسئیبتوں میں سے ایک بڑی مسئیبت کو دور فرمائے گا اور جو شخص کسی مسلمان کی عیب کو چھپائے اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کی عیب چھپائے گا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو وہ ظالم ہو یا مظلوم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کر ہا وہ ظالم ہو یا مظلوم صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم مظلوم کی مدد کر سکتے ہیں لیکن ظالم کی مدد کس طرح کریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم سے اس کا ہاتھ پکڑ لو یہی اس کی مدد ہے یہ بخاری شریف کی عدیث نمبر دو آزار چار سو اکتالیس دو آزار چار سو بیالیس دو آزار چار سو تریالیس اور دو آزار چار سو چوالیس ہیں اللہ پاک ہمیں ان پر عمل کرنے کی تفیق عطا فرمائیں آمین موسیقی شب какая